موزز مہمانوں کی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا کھیلوں میں فکسنگ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ میں فکسنگ کے سکینڈل منظر عام پر آئے جس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹس کو پابندی اور جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن حال ہی میں پاکستان کی تاریخ میں فٹبال میں پہلا فکس میچ ویڈیو کی مدد سے سامنے آ گیا نیا نازم آباد کراچی میں جاری رمضان کا فلیڈ لائٹ فٹبال ٹورنمنٹ کے آخری لیگ میچ میں کھیلاریوں کی ملی بھگز سے میچ فکس کیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں فٹبال کا پہلا فکس میچ ویڈیو کی مدد سے سامنے آیا نیشنل چاہین اور بابل اسپورٹس کے درمیان کھیلہ جانے والا میچ فکس ثابت ہوا ٹورنمنٹ کے منتظمین نے فوری ایکشن لیا اور شکوک سامنے آنے کے بعد کھیلاریوں کے بیانات قلم بند کیا گیا فکسنگ میں ملویس ٹیم کے جو کھیلاری تھے نیشنل چاہین کے ان کو سیمی فائنل سے باہر کر دیا گیا بابل اسپورٹس پہلے ہی ٹورنمنٹ سے باہر تھی میچ فکسنگ میں دونوں ٹیموں کے کھیلاری ملویس تھے میچ میں شریک بابل اسپورٹس کلب نے بھی اپنے کھیلاریوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے کھیلاریوں پر چار چار ماہ کی پابندی آئیت کر دی ہے تو اس ٹورنمنٹ کو ناصر اسمائل صاحب آپ کر رہے تھے کہانی کیا یہ دیکھیں کہانی یہ ہے کہ بابل اسپورٹس جو تھی وہ تین پوائنٹ کے ساتھ ٹورنمنٹ سے آؤٹ تھی اور ایک پوائنٹ تھا نیشنل شاہین کا اگر وہ ان کو تین گول کا مارجن چاہیے تھا کہ اگر وہ تین گول سے جیتے تیری زیرو سے تو اس وقت برما آفریدی باہر ہو جاتی تو میں تو وہاں فیزیکلی موجود ہوتا ہوں اور بڑی باریک نظر رکھتا ہوں ہر میچ کے اوپر جب اس قسم کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں گے تو جب میں نے میچ کے اندر دیکھا شروع کے پانچ سات منٹ کے اندر ہی تو میں نے پریئروں کی باڈی لینگویج دیکھی تو مجھے میں بڑا سرپرائز ہوا اور بعد میں ہم نے اس کی پوری انویسٹیگیشن تمام میچوں کے گولوں کے بعد ہم نے اس کے کلپس نکالے ہم نے خاص طور بھی جو لاسٹ گول ہوا اس لاسٹ گول کے اندر تو بلکل کلیر نظر آ گیا پریئر سینٹر سے بال لے کے جا رہا ہے سارے پریئر اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں گول کی اپر بھی سائٹ میں ہٹ رہا ہے اس کے بعد میں نے ریفریز کی ریپورٹ لی ریفریز نے باقیادہ مجھے ریپورٹ دی کے ساتھ بلکل یہ وربل کمیونکیشن پریئروں کی آپس میں تھی اور کہہ رہے تھے ہمیں چھوڑ دو ہمیں جانے دو ہمیں جیتنے دو اس کے بعد اسسسٹنٹ ریفری تھے جو کوچیز کی جو ریمارکس آ رہے تھے جب میری بات ہوئی نیشن شاہین سے تو انہوں نے جو دونوں کوچز تھے جس میں اورنگزیب تھے اور جس کے اندر احسان اللہ تھے اورنگزیب یہی والے نہیں یہ اورنگزیب نہیں تھے وہ بھی سوئی سادن گیز میں ایسے سسٹنٹ کوچ ہوتے ہیں تو انہوں نے باقیادہ حلف اٹھا ہے اس بات کا کہ ناصر بھائی ہم خود سرپرائز تھے کہ ہم پلیئروں کو منع کر رہے ہیں پلیئروں کی سطح پر ہوا جو تو اورنگزیب شامیر صاحب سیکیرٹری ناصر اسمائل صاحب بھی اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں فیفا نے فیلال آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے پاکستان فوٹبال کے والے سے انہوں نے تو بڑی خبر تھی ایکشن ہونا چاہیی تھا باسپورٹس ہونی چاہیے تھے ڈومیسٹک فوٹبال میں اس قسم کے واقعہ ترونما ہوتے ہیں لیکن کمال کی بات یہ بینگ ٹورنمنٹ آرگنیزر انہوں نے خوبی اس کو بہت بہتر انداز میں ٹیکل کیا ہے یہ خوشائند بات ہے ایک اچھا میسج گیا ہے ان فیوچر کوئی بھی اگر ٹورنمنٹ آرگنیز گیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میچ فکس ہے آپ کو ٹیکل کرنا چاہیے اور اس ٹیم کو آؤٹ کرنا چاہیے باقی میں ناصر اسمائل سے گزارش کروں گا اس بات کی بھی وضاعت کرے ہیں سوین سوپر لیگ میں بھی ایز ایک کوچ ان پر یہ الیگیشن تھے ڈسٹرک ویسٹ کے ممبرانے لگایا تھے کہ کورنگی رویل اور جو ہے ان کے مابین جو ٹیم تھی لڑکانا کہ وہ میچ بھی فکس تھا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں وہ میچ فکس میچ تھا ایک کمپیٹیٹیو ٹیم آپ یہ کہہ رہا ہے یہ ناصر اسمائل صاحب ناصر وضاعت کر ہے اس چیز کا بھی ناصر اسمائل میں بالکل اس چیز کی وضاعت کروں گا دیکھیں سن سوپر لیگ کی اندر ہمارا میچ تھا اور اس میچ کو لوگوں نے فکس کیا ہم جب ایک پوزیشن آتی ہے کسی جگہ پہ کالیفائی کرنے کی اور ایسی جگہ پہ کہ جب ہمارے پاس چار سے تین سے چار یلو کارٹ ہمارے پلیئر ہو تو ہم نے ان پلیئروں کو کیونکہ ڈائریک سیمی فائنل میچ تھا اگر کسی بھی جگہ پہ تین سے چار پلیئر ہمارے ڈبل یلو کارٹ ہوتے تو ہم نے ان کو بینچ کے اوپر ریزرف کیا ہم کالیفائی کر رہے تھے ڈرو کی صورت میں بھی تو ہم نے اس میچ کو سیف کھیلا ڈیفنسیگ بورڈ میں کھیلا بہت اٹیکنگ بورڈ میں کھیلا اور آپ نے یہ الزام لگا کہ آپ نے اپنے امپورٹنٹ پلیئر کو پاکتا ہے نہیں میں نے اسی لئے بٹھا ہے کیونکہ میرے چار پلیئر آپ تو ٹیکنیکلی بتا رہے ہیں لیکن آپ پر یہ الزام لگا کہ آپ نے الزام دیکھے نا بات یہ کہ نہ میں نے کسی کا کلم روکا تھا نہ وہ میچ کے اندر لائف ٹیلیکاس تھی نہ میں نے ٹیکنیکل کمیٹی کو وہ منع کیا تھا نہ میں نے وہاں پہ کوئی ایسی ایڈمیسٹیشن کو کرنے کا فیکشن آپ تو فٹبال کو سمجھتے ہیں کھیلتے ہیں تو مطمئن ہوگا ہوں گے کیونکہ دو ریڈ کارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پھر دو یلو کارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہیں کھیل سکتے بڑا میک تو یہ تو پھر صحیف ایسلا کیا ناصر اسمائل نے ایسے کوچ صحیف ایسلا کیا ہے کچھ ایسے میچیں سامنے آتے ہیں جبکہ آپ کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے تو آپ کو ضرور نہیں آپ کا پلئیر یلو کارٹ پہ کھیل آپ ان سکی پلئیر کو ڈال دے رسک لے لے اگر وہ پلئیر ڈبل یلو ہوتا ہے ہمارے لئے کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں تھا ایسے کوچ انہوں نے صحیف ایسلا کیا ہے بہت شکریہ آپ کا اور انگزیف شامیر صاحب کلین چٹ دے دیا انہوں نے جنب ناصر اسمائل صاحب کو پریمیر لیگ میچ میں ان کے اوپر جو سوال اٹھا تھا اور ناصر اسمائل صاحب نے اپنی پوزیشن کو کلیر کیا لیکن ساتھ ساتھ ہمارے دونوں موزیز میمانوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان فٹبال کی جو کشتی ابھی مجدار میں ہے اور ابھی اس کو اس مجدار میں سے نکلنے کے لیے بہت وقت درکار ہے پاکستان فٹبال پر آنے والے پروگراموں میں بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے سوال اٹھاتے رہیں گے اور ایسے ہی اپنے موزیز میمانوں کو شو میں مدو کرتے رہیں گے